موسیقی جی ناظرین ایک چھوٹے سی بریک کے بعد ہم آپی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک ڈو مور اس پر ہم آج بات کریں گے اور آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ڈو مور ہمارا ٹاپک ہونے کا کیا مقصد ہے جو خواتین و حضرات ہمیں بریک کے دوران اور بریک سے پہلے کال کر رہے تھے ان سے درخواست ہے کہ وہ اب ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کو شامل کر سکتے ہیں علی بھائی آپ نے بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے اس وقت جو دنیا کی ٹرکی جو ہے وہ اپنا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کون اس کے راستے میں آ رہا ہے کون پس رہا ہے ہر جنگہ پر پرابلمز جو ہے وہ امریکانز اور ان کے تحادیوں نے ڈالی بھی ہے اور دوسروں سے جا کے ڈو مور کہتے ہیں اب پاکستان سے پاکستان کا اس میں کیا بیچ میں ہے اگر اغوان جنگ میں بھی لائے تھے تو آپ لائے تھے اغوانستان کی جو رشیہ کے ساتھ تھا معاملہ اس میں بھی پاکستان کو اس کانے والے یہی ہیں ٹھیک ہے کچھ نفس پرست جاولخ جیسے جنرل حمید گل جیسے معلومی سمی و علق جیسے مفات پرست تمام عزت و شرافت سے آری لوگ ان کے ہاتھ آ گئے انہوں نے یہ کام کیا مگر بحیثیت مجموعی پاکستانی قوم عزتدار اور شریف قوم ہیں وہ ان کے حامی نہیں ہیں آج آپ دیکھیں کہ پوری پاکستان میں آپ ایک کونے سے دوسرے کونے تک آپ دیکھ لیں لوگ اس چیز کے حامی نہیں ہیں لوگ نہیں چاہتے کہ بلا وجہ ہم کسی کے معاملے میں ٹانگڑائیں پھر ہم سے مطالبہ آپ کریں ہمیں دو مور کہیں عجیب بات ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ جیب ورحمت اللہ حالی وعی صاحبہ مخصوصہ جیز جناب مخصوصہ جیز آپ کا آج کا تعلق دو مور دراصل جنرل زیا کی باقیات آج بھی اسی جاپ پر عمل کر رہی ہیں جنرل زیا کا ازمانہ جو تھا اس میں ہم نے دوسروں کی مصیب سے اپنے گئے لیں کچھ ہمیں ہماری اپنی اس میں ہم آکتے شامل دیں آج تک ہم اس کے صحاب بگد رہے ہیں جو کچھ ہم نے گویا تھا جنرل زیا نے کچھ خود کہا تھا کچھ ہم آج تک کٹ لے ہیں اور یہ دو مور والا سلسلہ پاکستان میں جنرل زیا کی باقیات جو ہیں موجودہ وہ یہ نہیں چاہتی ہیں کہ ضرب عزب کامیاب ہو وہ چاہتے ہیں کہ اسے ڈیلے کیا جائے اس میں کچھ ان کی اپنی مجبورییں شامل ہیں حکومت کے لئے ہر نیات دن ایک ایسا دن ہے وہ چاہتی ہے کہ بات کو ٹال دیا جائے اسے تولان کیا جائے جو بھی معاملات ہیں ہمارے تاکہ توجہ ایک طرف سے دوسری طرف بڑھ جائے کبھی ہمارے لوان ڈالڈر تھا پھر اس کے بعد پرامہ لیس چلا آیا پھر اس کے بعد کبھی اور اگر گیا پر اچسان کا معاملہ ہو گیا تو ہمیں اس سے بچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ تطہیر ہونا چاہیے اور ضرب عزت کو اور یہ جو پرامہ اسے بخیر و خوبیت اور اچھے طور اچھے طریقے سے اس کو عمل کرنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب میں نہ ہو سندھ میں ہو سندھ والے چاہتے ہیں پنجاب میں ہو پر اچسان میں ہو ایسا نہیں ہے سارے مرکہ دانون یہ اقصہ ہیں ہر طرح سے ضرب عزت کا سلسلہ جاری 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 جار تک ہم اس سے نجات حصل نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے یہ ترقی کیا بلکہ ہمارے ہاں اس تک ہاں بھی بہتا نہیں ہوتا ہم پاکستان کی سترمی سال کی رضو بنا رہے ہیں ہم نے جنیاں لے کہ ہم جو ہے جو ہے پاکستان کرتے ہیں لیکن آصر یہ بہت بڑی منافقت ہے میں اس کے ساتھ باوجود اس کے کہ ہمیں پاکستان کی اس سترمی سال گرہ پر خوش ہونا چاہئے میں بعض علیات سے دکھی بھی ہوں جو ہمارے اربعہ بے دست و کشاد میں وہ حالات پیدا کر رہے ہیں اس میں دکھی بھی ہوا گور سے دیکھئے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظ ہمارے میں آپ کے پروگرام کے تحصے سے جناب حامد نکوی صاحب کو سلام بہت میں ان کی ساتھ گرفت مبارک بہت پیش کرتا ہوں وہ آج ایک آنوے برس کے ہو گئے وہ سترہ آگاست انیسو پچیس کو پیدا ہو گئے تھے میں انہیں ہیپی بات دے کہتا ہوں دعا میں یاد رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ بزاک اللہ ایک اور قول اللہ کو شامل کریں گے السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم علیکم السلام آئی جاں ٹاپک بڑا کمال کا لے کے آئے ہیں آپ جی ڈو مور بالکل جناب حالی اور بڑی حمد سے یہ ٹاپک لیا آپ نے یہ جورت حضرت والی کر سکتے ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈو مورگ میں تھوڑا سا دو ہی سو میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں اگر ازازہ دیں تو بسم اللہ کہ بچپن میں ایک فیک سی سوری سنتے آ رہے تھے حال من مزید کہ دوزر کہے گی کہ اور دو اور دو اور پھر اس کے بعد ہماری سب سے بڑی بے فکوفی یہ ہوئی کہ ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ ہم یہ اپنی پنڈلی جو ہے دوزر میں رکھے گا تو پھر وہ مانگنا بند کر دے گی یعنی بے فکوفی کی انتعای یہ ہے اور اس وقت بھی ہم دین میں بھی ہم بے فکوف بنے رہے اور بنتے آ رہے ہیں ابھی تک یہی آپ آپ کے دور میں آ جائیں ویسے یہ دوسری دوزر دنیا کی ہے جو ہمیں کہتی ہے ڈو مور ڈو مور اور ہم اتنے بے فکوف ہون چکے ہیں کہ ہم پھر بھی جانتے ہوئے بھی کہ یہ شیطان ہیں یہ ہمارے خلاف ہیں یہ ہمیں اپسان نہیں کرتے پھر بھی ہم ان کے مطالبات مانتے جا رہے ہیں اور مانتے آ رہے ہیں وہ دوزر والا صاحب گناہ دوزر میں ہی ہے لیکن مطالبات پھر بھی مانتے ہیں کیوں کس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کرسی چاہیے ہمیں پیسہ چاہیے تاکہ ہم ان کے ملکوں کے بینکوں میں جا کے جمع کرائیں اور ان کے ملکوں کے جب گرڈ بڑھ ہو تو یا ہم ادھر بھاگ جائیں یا وہاں پہ جو ہم نے پراپٹی کروڑوں کی بنا رکھی ہیں اور وہ کی وہاں جا کے بیٹھ جائیں تو یہ دو مور کا مطالبہ ان لوگوں کے لیے بہت بہترین مطالبہ ہے کیونکہ یہ دو مور مانتے جائیں گے ان کی بات مانتے جائیں گے پیسہ وہاں کٹھ ہوتا جائے گا آخر میں شاعران کی طرح انہیں وہاں پہ بھی جا کے کوئی سیاسی پناہ مل جائے گی لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ جو حشر سے آیا شاعران کا ہوا تھا آپ کو پتا ہے کہ وہ امریکہ میں گیا وہاں جا کے رہا سیاسی پناہ دی تو اس کے جو کرنے والے تھے پیرے دار رکھے گئے تھے گاہ رکھے گئے ان کا معافضہ ایک کروڑوں اور بھونگا رکھ لیا انہوں نے کہ اس کے پاس کے لیے رکھے ہیں لیکن انجام کیا نکلا ریزلٹ کیا نکلا کہ آخر وہاں سے وہ بھاگا اور پھر وہاں پہ آیا جہاں پہ وہ بھاگا کہ ختم بھی ہو گیا لیکن وطن پہ اس قبر نصیب نہ ہوئی لیکن یہ لوگ اس انجام تو نہیں دیکھتے ان انجام کو نہیں سوچتے کہ ان کا انجام کیا ہوگا یہ دو مور تو مانتے ہیں دو مور پہ بات تو کرتے ہیں صرف اس لیے کہ پرسی بات جائے لیکن یہ نہیں جانتے کہ شاہ ایران کو بطن پہ قبر نصیب ہوئی تو کیا ان کو ہن ہو جائے گی نصیب کیا ان کی قبر ان کو مل جائے گی لیکن نہیں انہیں قبر کی بطن پہ ضرورت نہیں ہے ان کو ضرورت صرف یہ ہے کہ یہاں پہ آئیں بیٹھیں رہیں کھائیں پیئیں تولد کٹھی کریں اور چلے جائیں یہ پاکستان کو سرگاب ناؤگی رکھی رہی ہیں لوگوں نے جس کی وجہ سے یہ دو مور کا مطالبہ مانتے ہیں اور مانتے آئیں گے ہاں جب تک ابھی آپ نے حضرت عزوان اللہ خامینی کی بات کی کہ انہوں نے ڈو مور کا مطالبہ کبھی نہیں مانا تھا لیکن انہوں نے نہ تو محال تمیر کیے ساتھ ساتھ ہزار کنال میں نہ انہوں نے بابار پراپٹی بنائی دو کمروں کے مکان میں رہے تو جو دو کمروں کے مکان میں رہنے والا ہو میرے بھائی وہ قوم کی سوچتا ہے ملک کی سوچتا ہے وہ اپنی ذات کی نہیں سوچتا اپنی ذات کو قوم اور ملک پر قربان کر دینے کی سوچتا ہے تو ایسا لیڈر ہمیں ابھی تک نہ ملا نہ مل سکا ہمیں وہی ملے جو ڈو مور کو ڈو مور کو چانے والے ہیں ڈو مور پر عمل کرنے والے ہیں ڈو مور کے ذریعے اپنے دورت بڑھانے والے ہیں اس لئے ہماری بات کسی کی یہ ہے کہ ہم ابھی تک ڈو مور پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈو مور مانتے جا رہے ہیں اس کے مثال اب یوں درے مشرف تھا تو کیا ہشر کر دیا اس نے ایک کتنا مکہ دکھانے والا کتنا کاربک کا ہیرو تھا کارگل کا لیکن جب ایک فون آیا تو مٹی کے دیر کی درہ ریت کی دیوار کے طرح گر گیا اور گر کے اس نے آپ جو ہشر ہوئے وہ آپ کے سامنے آئے اسی طرح زیاؤلت تھا وہ بھی کتنے دبانگ بن کے آیا کتنا کچھ کیا لیکن آخر مسکاشر کیا ہوگا وہ آپ نے دیکھی دیا تو یہ لوگ اپنے انجام کو نہیں جانتے انجام جانتے ہوئے بھی یہ ڈو مور کو مانتے صرف اس لیے ہیں کہ جو کس کٹھا کر سکتے ہیں کر لیں اس کے بعد موقع نہیں ملے گا تو ایسے لوگ جب آئیں گے حکومت میں تو حکومت میں آنے پر ہمارے ملک کی تباہی کا بیس ہی بنیں گے اور ہم لوگ بھی تھوڑا سا سوچیں کہ ان کو کب ان سے جان چھڑانی ہے اور کسی نہیں جلدی چھڑانی ہے جتنا دیر کریں گے ہم اتنی دیر ڈو مور آتا رہے گا یہ مانتے ہیں گے اور پاکستان کرزہ ہی بھی ہوتا جائے گا اور بچہ جو پیدا ہونے والا آئے تو ڈیرھ لاکھ کا مقروض ہے پھر یہ پانچ لاکھ تک بھی چلا جائے گا مقروض ہو جائے گا تو قوم کرزے اتارتی رہے گی یہ کرزے کٹھے کر کے جاتے رہیں گے ان سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا جب تک قوم اٹھے گی نہیں یہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ عوام اٹھوں نے کہا تھا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے تو اب اگر عوام اٹھیں گے تو طاقت ہوگی ورنہ یہاں پہ یہی حشر ہوگا کہ ڈو مور ہوتی رہ گی اور دودھ کٹھی کر کے جاتی رہ گی تینکی جی میرمانی شکریہ بہت شکریہ جی ایک اور کالر کا شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم و السلام موسیقی صاحب بیٹی آپ کو بھی بہت بہت شکریہ میرے ساتھ سنواتے ہیں ایک فتح چلائے گے آپ کی ماشاءاللہ سالگیرہ ہے مخصوصاً سید صاحب میں یہاں آج میرے سالگیرہ وہ کہتے ہیں ناکہ غافل تیرے کھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھتا دی جتنا بڑھتی ہے اتنی کٹ بھی جاتی ہے تو بزتواہ کیجئے کہ جتی بھی زندگی باقی رہ گئی ہے وہ عزت اور علم اور صحیحت کے ساتھ مکڑ جائے وہ ایسا ہو کہ کسی کا موتاج نہ کرے خدا مندال دیکھیں صاحب بات یہ ہے کہ یہ دومور والا جو معاملہ ہے اس کی اطدا ہوتی ہے امریکنوں کے ایک ایجنٹ سے جس نے پاکستان کے اندر فرقہ واجت پھیلائی لسانی ایسا بیت پھیلائی اور ان کو مات کیا اور وہ تھا وہ جاولہا وہ ان کا خاص آدمی تھا اس نے یہاں پہ جس قدر پاکستانی سوسائٹی کو تباہ کیا کسی نے نہیں کیا تھا تباہ جساں اس نے کیا سوائے ایک شخص کہ جس نے خیر اس کا ذکر میں نہیں کرنا چاہتا بہرحال تو جب وہ روس نے اٹیک کیا افوانستان کے اوپر تو امریکن کو بڑی تشریح ہوئی اس لئے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ روس وہاں تک آ جائے تو انہوں نے پھر اس کو استعمال کیا جساں سب کو یہ آسانی کے ساتھ استعمال ہو گئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کچھ کریں گے تو امریکن نے اپنی جان اس طریقے سے چھڑائی کہ بدایہ اس کے کہ وہ اپوٹ ٹکر لیتے اس سے انہوں نے ان کو بڑھا دیا اور کہا کہ ہم آپ کو سامان دیں گے اب وہ بعض دس رنگیں بھی دے رہے ہیں جیکلس بھی دیئے یہ بھی دیا وہ دیا اور کچھ لوگوں کو چکھا بھی جا کہ ساری طالبان ہیں ان کو مذہبی ترکیم دے دی تربیت دے دی کہا کہ اسلام کے دائی ہیں وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں تو یہ جب باتیں ہوئیں خود امریکن کا ہٹ گیا تو ہمارے ہاتھ تمام گرگر ہو گئی اور یہ چونکہ اب آنستان لینڈ بلوک اریا ہے اور ہمارے اس طرح سے ملتی ہے تو پھر ہمیں ہمارا اس کے تعلقات محراب ہونی شروع ہوئے کہ وہ چاہتا تھا کہ رسائی ملتی رہے اسے پانی تک اس کے آمد رکھت رہے تاکہ تجارت چلتی رہے اس کے دینی راستہ یا ایران کا تھا یا پاکستان کا تھا پاکستان کا خیب تھا تو انہوں نے چاہا کہ یہ کریں وہ ہم نہیں کر پائے اور جب ہم نے کی کچھ مدد کرنی چاہیے تو انہوں نے خود ہمیں دخشان پہنچانے شروع کر دیا اور نتیر اس کا یہ ہوا کہ ہماری سوسائٹی تباہ ہوتی چڑی گئے اب اس میں امدی کا مستقل طالبان کو سپلائی کرتا رہا تمام سامان برنا ہے ان کے پاس کہاں پیسے تھے ان کے پاس کہاں یہ علم تھا کہ بناتے بم بناتے موبائل فون سے اس کو استعمال کرتے یہ بات ہے کہ ان کے مخبضے کی نہیں چھنا کہ سب اس نہیں کی ہم نے اور ہندوستان جو ہمارا عزالی دشمن ہے اس کو بھی چڑھا آیا نتیز اس کے یہ ہوا کہ ہماری سرد کے ساتھ آٹھ کانفلیٹس ہیں آفغانستان کے ہندوستان کی کہا ہیں اتنی آمد 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 پاکستان اور پاکستان کے دیمیان ہندوستان کی ان کو کی ضرور تھی وہاں پر رکھنی تھی ان نے رکھ اس لیے کہ اس سے رو کے آدمیوں کو بیشتے ہیں ہم آجان استعمال کرتے ہیں اور وہ ہمارے رقصان پہنچ ہم پریشان رہے مستقل تباہی رہے ہمارے لوگ مرد رہے اور دوسری طرف وہ دو مور دو مور یہ مقین کہا امریکہ نقری جو دوغلی پالسی ہے اور جس میں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کنٹریز سے ہیں وہ تباہ ہوتے رہے جیسے انہوں نے کیا بھی نور تیفرکہ تباہ کیا اب سعودی عرب جس کے بڑے دوست بنی ہوئے تھے اس کے بھی دشوان بنیں گے انشاءاللہ اور ہمارے تو ہی دشوان وہ بھول تو کیونی کے مقصد یہ ہے کہ ہم دو مور کتنا ہی کرتے جائیں وہ کبھی مطمئن نہیں ہوں لیکن یہ خدا کا شکر ہے ہماری حکومت چاہ بڑی ہو لیکن یہ کہ ہماری فوج جو ہے جس کو کیا حق نے مستان پہنچایا اس گندہ ایسی پیدا کرتی ہے جو طالبان کے ساتھ دیتے ہیں لیکن یہ کہ اب جو فوج ہے وہ بڑی خلوص کے ساتھ میں دیشوی جو ایران کو بھی ہمار سوڈی اربی یہ لوگ ہمارے خلاف ہیں انہوں تیران کو بھی ہمارے خلاف کنے کی کوشش کی تو یہ دشواریاں تو رہیں گے لیکن امید ہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جنرل ڈاہی شریف جب تک یہ پورٹ کے سربڑا ہیں یہ بہت کچھ کرتے رہیں گے اور وہ چاہے کہیں یا کہیں یہ اپنے فراز انجام دے رہیں گے اور ملک وقام خدمت کریں گے خدا کریں ہم بہت جلدی ان دشمن کے شرم سے مرکود ہو جائے بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جناب علی صاحب محمد صاحب لند سلام ورحمت ورحمت اللہ کے لیے آپ پاک صاف رکھنے کے لیے اللہ نے جاتے قرآن پاک میں آپ لگوں کو فرمایا ہے پاک صاف رکھ رکھ اللہ تعالی کی جان پڑے جان علیہ اللہ اور کرنا پڑے گا یعنی محبت کیونکہ محبت میں کمی ہے جس ہوگی وی نبی کو نہیں دیکھ جب محبت پر ہو جائے گی اخلاص کے ساتھ امدربی کے ساتھ کام کے ساتھ تو اللہ تعالی کے نبی گھر میں آتے ہیں جیسے بہت گھر میں آتی ہے اور اسے آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ جس نے محبت کی ہے نبی کی محبت زہار مہ نہیں ہے لیکن ہم لوگ محبت کریں اس میں لوگوں کو دکس آدمی دویید ہے یہ اللہ تعالی اللہ تعالی کے محبت کی ہے ان کو پچاند کا زندگی گھر دی پڑے گی جب تک ہمیں لوگوں کو نہیں پچاندے گے ہماری زندگی میں سکول نہیں آسکتا شہزاد سکتا جاوید جاوید آدم سواب سکتا شکریہ آپ کا سلام علیکم اللہ محبت صاحب محبت صاحب میرے محبت محبت چند سیکنڈ کے لیے بسم اللہ بس میں کہنا بھول گیا میں مقصو شاہ صاحب بہت شکریہ راہ ہوں کہ جنو میری شاہ صاحب 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 اگر مجھے کچھ دعائیں مل جائیں میری بھلائی کے لیے تو میں بڑا ممنون ہوں گا اور انہوں نے جو تجزیہ پیش کیا تھا میں اس کی بہت تعجید کرتا ہوں خدا مدعالم نے ان کو عقل خوش اور علم دیا ہے کہ وہ بہت صحیح بات کیا گئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل تو یہ تمام چیزیں ہیں دیکھیں نسی صاحب جو کہ پاکستان بندے کے مراحل میں سارے عرص فقط قید عظیم محمد علی جناہ کے ساتھ ساتھ رہے بہت اچھی ماشاءاللہ ایسے بزرگوں کے میں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو صحت کے ساتھ طویل کرے انہوں نے جو پوائنٹس وضع کی آپ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ اس سارا کام جو پاکستان کے اندر غدر ہوا ہوا ہے یہ سارا ایک پورا انٹرنیشنل جو معاملات ہیں اس کا حصہ ہے ایک ویو ہماری طرف بھی آئی بھی ہے آپ دیکھیں شام کا کیا حل کیا ہے یمن کا کیا حل کیا ہے عراق کو کیا کرنے کی کوشش کی گئی تھی پھر اب لالے پڑے میں سعودیہ کو اور یہ تمام چیزیں ایک پورا مشرق وستہ جس کو ہم کہتے ہیں ہرج ومرج ایک افرا تفریق کا عالم ہے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک بھاگ رہے ہیں پہلے ایک زمانہ تھا جب جایا کرتے تھے پیسہ کمانے کے لیے اب جان بچانے آپ جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں کہ جان بچ جائے بس یہ ہرج ومرج میں گریفتار ممالک کو جنہوں نے کریئٹ کیا تھا اپنے پٹھو پٹھائے تھے ان سے کہا کہ اب ہمارے لیے کام کرو اور پوری امہ کو مصیبت میں ڈال دیا اب اس میں بیش میں اگر کہیں پر اور برادریاں آ رہی ہیں نون مسلم سے جو پورے ملک ڈسٹرپ ہیں تو وہ سو بھی ڈسٹرپ ہو گئے کشمیر کا معاملہ آپ دیکھ لیں کہ جو پائلٹ گن استعمال کی گئی اس سے لوگ گندے ہو گئے ہیں جس سے جو بہت افسوسناک ہے نا اور اس پر کوئی نہیں بولا کیونکہ ہندوستان نے کیے اس لیے سب خاموش ہیں مسلمان مر رہے ہیں اب وہاں پر جو رہنے والی آبادی میں سیکس ہیں اور جو پندت ہیں وہاں تو انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے مگر سننے والا نہیں کیونکہ اوپر ایک کاغوتی نظام بیٹھا ہوا ہے اصل جو دشمنی اسلامی جمہوریہ سے ہیں وہ ہے کیا انہوں نے کسی ایک ملک کو چیلنج نہیں کیا ہے انہوں نے نظام کے آگے دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی تو وہ دشمنی ہے ہمارے نظام کو چیلنج نہیں دو ہم جس کو ماریں وہاں پر میڈیا بھی خاموش سب خاموش سب بند اب کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا اس حساب سے نہیں ٹھوڑا اگر اس کی جنگہ ہندوستان حکومت نہ ہوتی اور یہی کام کوئی مسلمان حکومت کر رہی ہوتی تو زور و شور سے پورا میڈیا لگا پڑا ہوتا چاروں طرف سے ایسے سام سنگ جاتا ہے میڈیا کو کشمیر کی طرف اور اتنا بڑا ظلم ہوا ہے جو انہیں اب نیا طریقہ شروع کیا جو یہ جو گند کا جو شروع کیا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ہی اس کے ذمہ دار ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں پہ ہی مسلمانوں کا خون ہے یہ سارا معاملہ اور اگر مسلمان کمزور نہ ہوتا تو یہ لوگ اس کو استعمال نہ کر باتے اگر وہ ہی جو اس کے اندر اگر وہ روح شبیری پائے جاتی وہ حسینیت پائے جاتی جو کہ ہمیں درکار ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تو اس طرح بکتا نہ اور وہ عالم نہ ہوتا جو اس وقت ہے کیوں تعلیماتیں محمد والے محمد علیہ السلام میں جو ہے وہ اتحاد محبت علفت کی بات کی گئی ہے تاکہ آپ کے حصے بقرے نہ ہو ٹوٹے نہیں مسلقی اختلافات اپنی جنگہ رہیں گے وہ علمی بنیادوں پر رہیں گے مگر جو تکفیریت نکل کر آئی یہ معاملات یہ وہ بھارے گئے ہیں بریک اٹم ہو جائے ناظرین بریک اٹم ہو چکا ہے ہم ایک جائیں گے بلکل مختصصی بریک پر اور پھر واپس آتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کو ہم شامل کریں گے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا واقفہ